السلام علیکم ورحمت اللہ موزے سامین ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر اور میں امید کرتا ہوں پچھلے سباق کو آپ نے پڑھا ہوگا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم نے جو پچھلے قوانین پڑھے تھے جس میں اظہار اور اخفاء کا قانون تھا وہ ہم نے پڑھے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں اور اظہار کس طرح سے کیا جاتا ہے اخفاء کس کو کہتے ہیں اور اظہار اخفاء کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کن حروف کے اوپر جو ہے وہ اخفاء کیا جاتا ہے اور کب کب کرنا ہے اور کب کب نہیں کرنا ہے تو آج کا سبق جو ہے وہ پچھلے قوانین کی ایک روین ہے پریکٹس سیشن ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ نے پچھلا جو ہمارا جو سبق تھا وہ آپ نے بڑی غور سے پڑھ لیا ہوگا اس کو سمجھ لیا ہوگا میں ایک نیا سبق جو ہے وہ آج شروع کرتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہماری یہ بے لاؤس کوشش ہے جن اس کوشش کو سرانے کے لیے آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں و ضرور پریشن جو ہے وہ پریس کر دی یا کریں تاکہ ہماری ٹیم کی اور ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو آئی آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ والی جو لائن ہے یہ میں نے پچھلے سبق میں بغیر ہجوں کے پڑھائی تھی ٹھیک ہو گیا اور یہ میں کوشش کروں گا آج آپ کو اس دفعہ ایک دفعہ پھر ذرا اس کو ہجوں کے بغیر کیونکہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ آپ یہ لائن بڑی ہے ذرا اس کے ہجے کر دیں اس لیے میں دوبارہ اس کے ہجے کر کے پڑھوں گا آج تو آئی یہ اس کے ہجے کرتے ہیں قانون کے مطابق سین زبرسہ میم زیر یا می سمیعین دو پیشعن سمیعن اب عین جو ہے اس کے اوپر دو پیشیں آگئیں دو پیش کا مطلب ہے یہ تنوین ہو گیا اور آگے عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے جب حروف حلقی میں سے کچھ چیز آ جائے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا اور اس کو اخفا نہیں بلکہ اظہار کہتے ہیں اس کو اظہار کہتے ہیں یعنی ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے جو اگلے والا حرف ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو سمیعن علیمن پڑھیں گے سمیعن علیمن ٹھیک ہے یہ عین اور یہ بھی عین دونوں عین کٹھے آ رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا اس کو کس طرح سے کر کے پڑھنا ہے سمیعن علیمن عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا اس کے بعد یہ عین بھی آ گیا یہ عین پہ نون تنوین یعنی دو زبریں آ گئیں تو لیکن اس کے بعد اگلہ جو حرف ہے وہ حروف اخفا میں سے آ رہا ہے دال دال جو ہم نے پڑھا تھا اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے سین زیر سی را زبر علیف را سی را عین دو زبر علیف عن سی را عین اس کے بعد دال سی را عین دال کھڑا زبر دا سی را عین دا لام زیر لی سی را عین دا لی کاف زبر کا سی را عین دا لی کا یہ سی را عین دا لی کا اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے اس کے بعد یہ والا آ گیا میم میم کے اوپر دو زبریں آ گئیں میم تنوین ہو گیا اس کے بعد دال آ رہا ہے تو دال کے بعد چونکہ یہ حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے یا زبریا تازیریتی یتی میم دو زبر علیف من یتی من دال زبر علیف دا یتی من دا میم زبر قوف مق قوف جو ہے یہ اس کے اوپر جزم آ گئی تو یہ قوف ہے یہ کیا ہو گیا یہ قوف ساکن ہو گیا اس لیے ہم میم کو قوف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے یتی من دا مق را زبرو یتی من دا مق را باز زبر با مق را با تا دو زیرتن مق را با تن یتی من دا مق را با تن اس کے بعد قوف آ گیا قوف اس کو پر کر کے پڑھنا ہے قوف کے نیچے دو زیریں آ گئیں یہ تنوین ہو گیا اس کے بعد عین عین حروف حلقی میں سے آ گئے اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے گھننا نہیں کرنا تو اس کو پڑھیں گے خوف پیشخو لام پیشلو خولو قوف دو زرقن خولو قن عین زبعہ اس کے بعد دال آ گیا دال جو ہے یہ دو زبریں آ گئیں یہ نون تنوین ہو گیا دو زبر دو زیرت دو پیش آ جائیں تو یہ تنوین ہو گیا اس کے بعد زا آ رہا ہے زا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے تو یہ غنہ کرنے کا مطلب یہاں پہ ہم نے اظہار ایک پڑھا تھا اور دوسرا اخفا پڑھا تھا تو یہ ہم یہاں پہ اخفا کا جو قانون ہے وہ لاغو کریں گے اس کے بعد زال زال کے دو زیر اور اس کے بعد زا زا کے اوپر پیشتے ہیں اس کا مطلب اگلا حرف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے آ رہا ہے یہاں پہ بھی غنہ ہوگا یہاں پہ بھی ہم اس کو اخفا کریں گے ایسے کہہ لیتے ہیں قانون کے مطابق یہاں پہ ہم اخفا کریں گے یا زبر و یو میم زبر ما یو ما حمزہ زیر ای یو ما ای دال دو زیر دن یو ما ای دن زا پیش را زر زا پیش پیش را زر قاف دو زبر علیف قن زر قن را جو ہے اس کو موٹا بھی کرنا ہے قاف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس کو ہم نے ابھار کے جنبش دے کے بھی پڑھنا ہے یو ما ای دن زر قن یہ میں نے پڑھا یہاں پہ آپ کو اخفا کا جو قانون تھا وہ بتایا اس کے بعد دو دو جو ہے یہ اس پہ تنوین آگئی اور حا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اس لئے یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں یعنی کہ یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے جو اگلا حرف ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے غنہ نہیں ہوگا قاف زبر راقر بود زبر علیف قن قر قن حا زبر حا سین زبر سا حاسا نون دوز زبر علیف نن حاسانن قربن حاسانن قربن حاسانن قوف زبر وقو لام دوز زبر علیف لن قولن کیونکہ یہ دو نون تنوین آگئی اور سین جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے یہاں پہ غنہ کیا جائے گا یہاں پہ اخفا جو ہے وہ کیا جائے گا قولن سین زبر سا دال زیر یادی سدی دال دوز زبر علیف دن سدیدن قولن سدیدن با آ گیا با آ گئے نیچے دوزیر تنوین ہو گئی سین آ گیا سین جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے یہاں پہ غنہ کیا جائے گا یہاں پہ اخفا کیا جائے گا با زیر بی قوف زبر لام قل بقل با دوزیر بن بقل بن سین زبر سا لام زیر یالی سلی میم دوزیر من سلی من بقل بن سلی من یہ ایک لعدہ حرف ہے اور یہ ایک لعدہ ہے تو یہ دیکھیں یہ قوف جو ہے حروف قلقلہ میں سے آ گیا اس کے نوچے دوزیر آ گئی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تنوین ہو گئی اور حعہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا یہاں پہ اظہار کریں گے اظہار کا جو قانون ہے وہ اپلائی ہو گا یہاں پہ وہ لگو کیا جائے گا میم پیشمو لام کھڑا زبرلا مولا غفدو زرقین مولاقین حعہ زرحی سین زبرالف سا حسا بازر بی حسابی یا زبرہیہ حسابی مولاقین حسابی حسابی یہ علف آگیا علف کے اوپر جزم آگئی تو اس کا مطلب یہ علف ساکن آگیا علف ساکن کا مطلب ہوتا ہے اس کو جھٹکہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے بازر علف با سین دو زر سین با سین اب غنہ کیوں کر رہا ہوں میں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ یہ حروف اخفا میں سے ہے با سین شین زبر شا دال زیر یا دی شدی دال دو زیر دن شدید با سین شدید عین زبع زال زبر زبر علف زا عزا با دو پیش بن عزاب اس کی اسی طرح ہی دو پیش آگئیں اور آگے شین ہے یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا یہاں پہ بھی خفا کیا جائے گا شین زبر شا دال زیر یا دی شدی دال دو پیش دن شدید عزاب شدید تو جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے عزاب شدید اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے محنت کیجئے لگن کے ساتھ پڑھئے چیزوں کو یاد کیجئے السلام علیکم